موسیقی ہلو فرینڈز جہن جہ بھارت آئیے سنتے ہیں پاکستانی راجنید پر اور پاکستانی کرکٹ پر بہت کچھ پاکستانی ٹی وی کے مشہور انکر نورال آفرین سے ایسے ویڈیوز کے لئے آپ نشانتے رہی ہیں آپ کو ویڈیوز ملتے رہیں گے آپ کا بس کرنا یہ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا ہے بیل آئیکن کو پیس کرنا ہے آپ اپنا پیار دیں سبسکرائب کریں جس سے ہم اور اچھی ویڈیو آپ کے سامنے لاسکے پر آگے چلیں گے وہ پوچھنا ہی تھا کہ کل کپتان آیا تھا تو کئی ٹریفک جیم وغیرہ تو نہیں تھا کراچی میں ٹریفک جیم تو نہیں ہوگا کیونکہ وی آئی پی کلچر کا تو خاتمہ ہو گیا ہے آری فلویز تو بتاتے رہتے ہیں کہ یہ معاملات سارے ٹھیک ہیں کتے کی طرح ٹریفک جیم کراچی والوں کی واٹ لگ گئی واٹ لگ گئی سچ پوچھئے تو مجھے بہت مزا آ رہا تھا اچھا ہے اور جاؤ ڈانس کرنے کے لیے ٹٹے لے لے کر کے جا رہے تھے کنٹینر پر اچھا ہے لیکن بھائی بے شرمی تیرا سارا خرم شیر زمان کہتے ہیں کہ نومبر میں وزیراعظم ایک مرتبہ پھر کراچی تشریف لائیں گے یار اللہ کا واسطہ اس کو روک دو اس کے آنے سے ویسے ہونا کیا ہے ٹائم پاس ہی کرنے آتے ہیں وہ ٹائم پاس میں کروا دوں گا پبلک کا لائف سیشن ماروں گا زرہ انٹرٹینمنٹ کی باتیں کریں گے کوئی فلموں علموں کی باتیں کریں گے اسکول کالیج کے معاشقے ڈسکس کریں گے بہرحال جیسا کہ میں نے کہا کہ آج لائف سیشن کا مقصد کوئی کام کی بات کرنا ہے ہی نہیں اس لیے کہ کوئی کام کی بات ہے ہی نہیں اب میں نواز شریف اور اس کی فیملی کی بریت کی اوپر تو بات کروں گا نہیں اس لیے کہ یہ اتنا اہم مدہ ہے نہیں پاکستان ڈاز نوٹ مین نواز شریف ایک صاحب کہہ رہے ہیں بلال انساری کبھی تحریک لبیت پاکستان کے اوپر بھی پروگرام کرو اور اپنی روزی روٹی حلال کرو پیارے گدے نام بلال رکھنے لینے سے کوئی بلال حبشی نہیں بن جاتا داڑھی اگا لینے سے کوئی مسلمان نہیں ہو جاتا سر پہ امامہ پہن لینے سے کوئی صاحب توقیر نہیں ہو جاتا گدے اللو کے چمار جس کو کہتے ہیں پاگل کے بچے میری روزی جتنی حلال ہو رہی ہے نا حرام زادے اتنی تمہاری اور تمہارے باپ کی نہیں ہو رہی اتنی ساد رزوی کی نہیں ہو رہی ساد رزوی کو جس نے کھڑا کیا اسی نے اس کی ٹھوک کر کے اس کو اندر کیا ہے اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہے ساد رزوی بھوتنی کے تمہاری ماں کا مولوی ماروں مجھ سے بڑا پاگل اس ضرور زمین پہ کم اس کم اس خطہ عرضی پہ تو نہیں ہے تم میری روزی حلال کرنے کی بات کر رہا اب یہ ماں کے دینے جتنی میں حلال کر رہا ہوں نا میں تم سب کی تم سب کی جو ہے نا وہ حساب کتاب بھی پورا کر رہا ہوں سبوت دے دوں بھوتنی کے تجھے تیری بیوی وقت پہ کھانا نہیں دیتی تجھے تیرے بکچے کتے کی طرح گالیاں دے کے گھر سے نکال دیتے ہیں ہے تجھے تیری ماں نہیں پوچھتی تجھے تیرا پڑوسینی گالیاں وقت تجھے 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 سبوت دوں تکے کے آدمی دوبارہ کالی جاتا ہوں تیری ماں کا مولوی ماروں سالے تم نے پاکستان کو اپنی جاگیر سمجھ رکھا ہے جتیندر کہہ رہے ہیں کہ کول ڈاؤن سر پہت کہہ رہے ہیں کہ لب یو سر لب یو ٹو ایلیاد صاحب لکھ رہے ہیں ہم سب عمران خان کے ساتھ ہیں بھائی جتنے چرسی موالی نشائی ہیں ہیں جتنے باپ کے پیسوں پر پلنے والے وہ سب ہیں آپ کو بتانے کیا ضرورت تھی بنس روڈ پر جتنا چادر روڈ کر کے سائٹ پر بیٹھ کر کے پی رہے ہوتا ہے نا نشا کر رہے ہوتے ہیں سمت بانڈ کا چرس پی رہے ہوتے ہیں ہیروین پیتے ہیں وہ سب بھی عمران خان کے ساتھ ہیں آپ اکیلے تھوڑی ہو کبھی ممبئی دیلی گھڑ گاؤں دیکھا ہے نہیں بھائی بلکل نہیں دیکھا بلکل نہیں دیکھا کیوں دیکھوں کورونا کی اپ ڈیٹس کورونا کم ہو رہا ہے بھائی حکومت یہ کہہ رہی ہے سانو کی اب میں نے سب کو آگے لگایا بھائی تم مجھے کیا آگے لگاؤ گئے بہین کے ٹکے اچھی اچھی باتیں کرنے دو اچھی اچھی باتیں کرنے دو پیار محبت کی گالیاں گھالی اور چلے گیا اور اگر اب آیا تو اس سے بڑا گیا گرد کوئی آگیا جانوں جی جانے من آگیا ایکے 47 سے بھی تیز ہو بھائی جسٹ فور فن ان کا نام ہے ہاں یار ہے تو ایسا ہی کچھ ماملہ لیکن کیا کریں اسلام علیکم لب فروم انڈیا عرفین بھائی اندور انڈیا سے لب ابھی شیک بارودیا یار لب یو ٹو گوڈ نائٹ عرفین بھائی یہ تیندر بھرما سر آپ کو کس کی سپورٹ ہے یار میں پانچ سو دفع بتا چکا ہوں تم لوگ نہیں مانتے اب نہیں مانو تو میں کیا کروں تمہارا کیا اندھا گیا تم وہی کہو کہ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ہے چلو ٹھیک ہے اوکے کیا کریں اب میں کی ایم سی کی سپورٹ لے کر کے پروگرام کروں نمسکار نمسکار جی نمسکار ڈکشٹ سولنگی کہہ رہے ہیں بھائی میرا نام لے لو لے لیا بھائی لے لیا نہیں بھائی سج بتاؤ حرشدیب شرمہ ابے بھائی شرمہ صاحب میں سج بتا رہا ہوں یار اب میں کہوں گا مجھے اللہ میاں کی سپورٹ ہے تو تم مانو گے نہیں نا احمد صاحب کہہ رہے ہیں سینیٹر افنان اللہ کے بارے میں کچھ کہو یہی کہ وہ مشاہد اللہ صاحب کے صاحبزادیں ہیں انہوں نے ایک بھنوارا تھا جس کی سزا ان کو خوب ملی ہے اور چیک خوب ملی ہے انہیں یہ گمان تھا کہ جیسے وہ حکومت صاحب میں وہ میرا کچھ اکھاڑ لیں گے ان کو بھی پتہ چل گیا اور میں بھی آپ کے سامنے ہوں ٹھیک ہے نا اکھاڑ تو میرا mqo والے نہیں پائے اکھاڑ تو میرا pti نہیں پا رہی ہے اکھاڑ تو میرا people's party نہیں پا رہی ہے اور اس لینے کہ میں تگڑا ہوں نو 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 میری پرچی تگڑی ہے میرا بھائی پرچی یہ اوپر والی پرچی ماننے کے لئے نہیں کہہ رہا ہوں بھائی میں انڈیا میں میں آپ کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہوں یہ کہنا ہے ڈکشیٹ صاحب کا سر بہت شکریہ i love you so very much سر what is your view on عمران خان سپیچ عمران خان کو بی سی آئی کرنی آتی ہیں مو کی فائرنگ اب عمران خان کی فائرنگ پر کیا آج کا سیشن خراب کرنا جدہ ہوئے ہیں کئی لوگ ایک تم بھی صحیح اب اتنی سی بات پر کیا زندگی حرام کریں جانے من بھائی جی کل کسی کا میسج آیا وہ انڈیا سے تھا پتہ نہیں نام کوئی مجھے نہیں کوئی میرا ہندو بھائی تھا انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کو پتہ نہیں آپ انڈیا میں کتنے مشہور ہو گئے ہیں اور وہ میں پڑھ رہا ہوں میں نے کہا یار ایمانداری کی بات ہے یہ آپ کا حسن زن ہے بلکہ آپ کے حسن زن سے پہلے یہ اللہ رب العزت کی کرم نوازی ہے کہ میں جو باتیں کل کر رہا تھا اور کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کوئی سنتا ہی نہیں تھا آج اللہ نے میری بات میں وہ سر رکھ دیا ہے تھوڑا بہت کیا آپ لوگ مجھے برداش کر لیتے ہیں سن لیتے ہیں مہرہ خان سے شادی کر لو اللہ کی پناہ توبہ استغفار ماز اللہ کیوں بھائی میں نے ایسے کونسا گناہ کی ہے اچھا سنو چینل کو سبسکرائب کرو اس کے بعد گھنٹی وجہ دینا تاکہ اگلی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو پائی تھانکیو اچھی بات بولیں آپ کو اچھی لگی تو ایسے تھوڑا مار دیجئے ہاتھ تھوڑا سمار دیجئے